فاست اردو کے دوستو اسلام علیکم دوستو ہزاروں سہزدان دماغ پر تحقیق کرتے رہتے ہیں اور زنہ نئی نئی باتیں سامنے آتی ہیں پر آج آپ سے چکا دینے والی بات کروں گا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہنا کیونکہ یہ ویڈیو آپ کی دماغ سے جڑی ہوئی ہے اور اس کے بارے میں نئی باتوں کو چلنا آپ کے لئے بہت ضروری ہے ریسرچ کے مطابق پانی کی کمی کی چلتے رہنے سے آپ کی دماغ کی طاقت بہت حد تک کمزور ہو سکتی ہے ہاں مجھے پتہ ہے آپ کو یہ بہت عام سی لگ رہی ہوگی یہ لائن تو سمپل ہے یہ آپ سے بہت ڈیپ لیول سے جڑی ہوئی ہے کیا آپ کو پتہ ہے آپ کا دماغ 80 فیصد پانی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ پانی آپ کی دماغ کے لئے ضروری ہے جو نئی بات پتہ چلی ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑی سی بھی پانی کی کمی سے آپ کی دماغ کی طاقت کو بہت حد تک کم کر سکتا ہے تھوڑا لائن پر دھیون دینا یعنی ہلکا سا مسئلہ دماغ کی طاقت کو کم کر دیتا ہے کم پانی پینہ آپ کی فوکس پاور کو کم کر دیتا ہے اور یہ آپ کے سوچنے اور سمجھنے کی طاقت کو بھی کم کر دیتا ہے اور پانی کی کمی کی چلتے رہنے سے آپ کی دماغ میں برین فوک بڑھ جاتا ہے آپ نے برین فوک کے بارے میں تو پڑا ہی ہوگا دماغ میں ایسا لگتا ہے جیسا اندر سے کچھ جام ہو گیا ہے اسے ہی برین فوک کہتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی اور وجہ نہیں بلکہ آپ کے جسم میں پانی کی وجہ ہے یہ پایا گیا ہے کہ برین فوک زیادہ تر پانی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے پانی آپ کے ہارمونز کو افیکٹس کرتا ہے غصہ چرچڑا پانی یہ ہارمونز آپ کے ہارمونز ہی ہوں گے تب ہی آپ ہر کام اچھے سے کر پاؤ گے زیادہ تر لوگ تو اس افیکٹس کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں بٹ کم سے کم آپ ایسا نہ بنو میں آپ کو صحت مند دیکھنا چاہتا ہوں ریسرچ نے پروف کیا ہے کہ آپ کی جسم کے ہر ایک کام کے لیے پانی کا استعمال ہوتا ہے آپ ہر وقت سانس لیتے رہتے ہو پانی کا کم جنشن آپ کو پھسینہ آتا ہے پانی کا کم جنشن آپ کو کوئی بھی دماغی کام کرتے ہو پانی کا کم جنشن پانی پیدے رہنا چاہئے جس طرح گاڑی میں پٹرول ہوتا ہے اس طرح پانی آپ کی دماغ کا فیول یعنی اندن ہے یعنی آپ کے دماغ تک اچھا خاصا پانی پہنچے گا تب ہی آپ کا دماغ پوری طاقت سے کام کر پائے گا بس ایک کلاس پانی پینہ یعنی دھائی سو ایمل پانی پینے سے آپ کا دماغ چودہ فیصد تک پاس ہو جاتا ہے آپ کے دماغ کو پانی کی صحیح مقدار چاہئے اپنی پوری طاقت میں کام کرنے کے لیے آپ کتنا ہی میڈییشن کر لو اس چھوٹی سی پانی والی بات پر آپ دھیان نہیں دوگے تو آپ کا دماغ فل پاور سے کام کرے گا ہی نہیں دماغ میں جو نیورونز ہوتے ہیں انہیں ہائیٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے سٹرکلی آپ کو انشور کر لینا چاہئے کہ آپ کے جسم میں ہائیٹریٹڈ ہو یا چھوٹی سی بات ہے آگے زندگی میں آپ کو یہ بہت فیدہ پہنچائے گی ضروری نہیں ہے کہ جب آپ کا موہ سوکا ہوا ہو تب ہی آپ پانی پیئیں آپ کے جسم میں پانی کی کمی رہتی ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا ہو سکتا ہے آپ کا جسم ٹری ہائیٹریٹڈ ہو یعنی اس میں پانی کی کمی ہو اس لیے آپ کو دن میں ریگولر پانی پینا چاہئے اس عادت کا پہلا قدم صبح اٹھ کر پانی پیئیں یہ دنیا کی سب سے صحت مند عادات میں سے ایک ہے صبح کے وقت ہی وہ وقت ہوتا ہے جب جسم کو سب سے زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے روزانہ تین گلاس پانی پینے سے ٹھیک اٹھنے کے بعد ایک گلاس تقریباً دھائی سو ایمیل کا ہوتا ہے یہ تین تو تین گلاس تقریباً ساٹھے سا سو ایمیل کا ہوگا جو کہ پرفیکٹ اماؤنٹ ہے جب آپ سوتے ہو تب آپ کا جسم زہریل جراسین کو فلٹر کرتا ہے اور خراب ٹوکسنز آپ کے جسم سے نکلتی ہے آپ کے پانی پینے کے بعد ٹوائلٹ کے ذریعے کم پانی پینے کی وجہ سے جب وہ نہیں نکلتی تب وہ جسم میں پروبلمز پیدا کرتی ہے وجہ ہے آپ کے کم جوش کا پر اگر پانی پیوگے تو ٹوکسنز باہر نکل جائیں گے اور آپ فرش محسوس کروگے صبح پانی نہیں پیوگے اور دن بھر کیتے رہوگے یار انرجی ہی نہیں لگ رہی ہے پانی پینے سے آپ کے میٹابولزنز بڑھتی ہے اور یہ آپ کو اور ایکٹیب بناتی ہے اور اس کے چلتے آپ کی طاقت دن بھر بنی رہتی ہے پانی ایک امیوم سسٹم کو بہت مضبوط کرتا ہے امیوم سسٹم اس کو کہتے ہیں جو آپ کے جسم میں بیماریوں کو روکتا ہے آپ کو اس سے بچاتا ہے یہ ایک طرح کا ایک جسم کی فوج ہے تو زیادہ پانی اس فوج کو زیادہ طاقت دیتی ہے سب سے مین بات میں نے جو صبح اٹھنے کے ٹھیک بات پانی پینا مطلب برش کے بعد نہیں پر اس سے پہلے ٹھیک مطلب اٹھنے کے بعد یا اس لیے کیونکہ صبح صبح آپ کے موں میں لار کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور لار کے اندر انزائنز انٹی بوڈیز اور انٹی مائکرو بول ایجنٹس جسے ضروری ایلیمنٹ ہوتے ہیں اس کے اندر بہت ساری میڈلائنز پروپرٹیز ہوتی ہیں یہ شاید آپ کو پتہ نہیں ہوگا اس لار کے چلتے آپ کی سکن گلو ہونے لگتی ہے اور پیمپلز کی پروپلم دور ہوتی ہے کچھ دنوں تک آپ صبح ریگولر پانی پیوگے تو آپ دیکھوگے کہ آپ کا چیارہ کچھ زیادہ ہی گلو کر رہا ہے اس لیے تو صبح صبح پانی پینا تو ضروری ہے دن میں بار بار پانی پیتے رہنا چاہئے ایک بار پیٹ بھار کر پانی پی لینے سے اچھا ہے دن میں تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہنا چاہئے پتہ نہیں آپ نے آخری بار پانی کپ پیا تھا اب بھی جا کے ایک گلاس پانی پینا مت بھولنا ویسے آپ دن میں کتنا پانی پیتے ہو دوستو آپ کو جو ویڈیو کیسے لگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور نیچے کومنٹ ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئے ویڈیو سے آپ بخبر ہیں شکریہ دوستو اسلام علیکم